جنہوں رہتے ہیں کسی سے دہزائر ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا یہاں رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی ریجے تو حضور اللہ کو لوگ نہ فیڈ بہتے تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس زار کے لشکر میں آپ نے کوئی پرپارٹ تو نہیں رکھا تھا جس کرتا لیکن کدھر تیس زار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور اللہ اسلام کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا سر وہ گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے اونٹ چلنے سے انکار کرتے کوئی کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمال نہ دنے پانینی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا بوکے پیاسے مانیں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدائیں تو اب عزرگفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو حضرت عزرگفاری نے اپنا سمال اپنے پیٹ پہ لات لیا پیدل چلتے ریگستانی سفر حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخصہ جس کی پیٹ کے اوپر بورا لدہ ہوا ہے تو نبی الاسلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آرہا تھا یہ کون آرہا ہے آپ کی محبت آپ کو پتہ تھا ابو ذر غفار ہی نہیں رہا سکتا پیسے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بھائی ہو تو ابو ذر ہو جا تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا ابو ذر غفار ہی ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور اللہ علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر ابو ذر کو دیکھو اکیلہ آرہے ہیں اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحیح بہاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں ہم بات میں بیان کروں پہلے میں اس کو کنکلوڈ کروں